صلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ بارک وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ دراصل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما عصابکم من مصیبت فیممہ کا ثبت ایدی آج جو حالات ہیں اور مسلم امہ پر جو گزر رہی ہے دراصل دین سے دوری اللہ تبارک وآلہ یہ فرمان اور اس کے پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دوری کا نتیجہ ہے ہمارے اصلاف کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ نور ملتا ہے کہ آپ بھی ایسے مشکل حالات میں نماز کا احتمام فرماتے تھے اور نمازوں ہی میں سے ایک نماز حاجت بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مبارکہ شکار ہو گئے ہیں خصوصاً مسلم اممہ اس وقت سیاسی سماجی اعتبار سے جس طرح پیچھے ڈھکے لی جا رہی ہے ان سب کا حل یہی ہے کہ مسلم اممہ سب سے پہلے اپنے خالق و مالک اپنے پیدا کرنے والے کا شکر گزار بنے اور یہ بات اپنے پیشے نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف کھانے کمانے مل فیکٹری کارخانے اور بڑے بڑے اہدے حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں پیدا کیا ہے بلکہ ہماری پیدائش کا مقصد خود اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَاءِ اللَّهِ لِي عَبُدُو تو دوستو آج جو یہ حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آگاہ اور متنبہ کرنے کے لیے یہ عذاب اور اس طرح کے حالات کیے ہیں آج دنیا میں بہت سے فرعون صفت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انا ربکم العالی کے منصف پر فائز سمجھتے ہیں اور ان کی بات اور ان کی بول اور ان کے دنیا کے ساتھ برطاؤ کچھ اسی طرح کا دیکھ رہا ہے کہیں نہ کہیں مسلم امہ کے اندر بھی وہ رزیل اور وہ جو ہے تباہ کن جو ہے عادتیں اور تباہ کن خیالات کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی پیدا ہو رہے تھے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک حلقہ سا نمونہ دکھایا کہ دنیا جانے یا نہ جانے تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہی الہی کے نور سے منور کیا ہے تم ضرور سمجھو آج دیکھو نا کہ بڑی بڑی طاقتیں جو سمندر میں ہواوں میں فیضہ میں یہاں تک کی چاند تک پہنچ گئی جن کے پاس ایسے تباہ کن ہتھیار ہیں کہ منٹوں میں آبادیوں کی آبادیاں ختم کر دیں لیکن قدرت کے سامنے ایک معمولی سے جو ہے وائرس کے آگے بے بس نظر آتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ تم کتنی بھی طاقت دکھا لو تم کتنی بھی ترقی کر لو تم کتنی بھی ایجادات کر لو تم کتنی بھی دوائیں اور میڈیکل میں ترقی کر لو لیکن تم قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں کھڑے ہونے کی کوشش مت کرو حقیقت یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی زندگی میں بہت سے خرافات آ گئی ہماری شادیوں کا بے ہنگم خرچ اور فضول اور اسراف اسی طرح ہر معاملے میں دیکھو لیکن میں نے دیکھا اور کئی جگہ کہا شادیوں میں جب میں نے دیکھا کہ سات لوگ پانچ لوگ دس لوگ اکٹھا ہو کر نکاح کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر تمبیح ہے کہ تم نہیں اگر مانوگے تو ہمارے اندر وہ قوت و طاقت ہے کہ ہم منوا لیں گے تم اگر سنت نبوی پر عمل نہیں کروگے تو ہم تم سے عمل کروا لیں گے میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شادیاں لاکھوں میں ہوتی تھیں وہ چند لوگوں کو لے کر مسجدوں میں انہوں نے جو ہے انتہائی سادگی کے ساتھ اور فضول خرچی و اسراف سے بچ کر جو ہے انہوں نے شادیوں اور دگر جو ہے کام کیے اسی طرح وہ لوگ جو کبھی خدا کو یاد نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے دعاوں کی اپیل کی امام کے ذریعے نیک لوگوں کے ذریعے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے لوگوں کے لئے دعاوں کا ذریعہ ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اس پریشانی اور اس عذاب سے اور اس مشکل حالات سے اگر امت مسلمہ کو نکلنا ہے تو اسے رجوع اللہ اللہ کی جانب اسے لو لگانا ہوگا اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا عبد اور معبود کے درمیان ایک مضبوط رشتہ پیدا کرنا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا اگر اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہو گیا اور ہم اللہ رب العزت کے بندے بن کر زندگی گزارے تو پھر دنیا کی دگر ترقیوں دگر کامیابیاں اور دگر چیزوں کا حصول بھی آسان ہو جائے گا اور اس عذاب سے اور اس پریشانی سے اور اس جو ہے مہا ماری اور اس حالات سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو نکالے گا اور امت اسی وقت سرخرو و سر بلند ہوگی جب اس کا لو اس کا دھیان اللہ کی طرف اور اس کے پیارے حبیب کی طرف ہوگا لہذا میں تمام امت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس وقت انتہائی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کریں ساری دنیا کے لئے خصوصاً امت مسلمہ کے لئے اور اس پوویڈ نائنٹین سے جو بیمار ہیں پریشان ہیں جوج رہے ہیں ان کی لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان تمام آفات و بلیات سے نہ صرف عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کو جو ہے چھکارہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اس دنیا میں انتہائی سکون و اتمنان اور آرام کی زندگی عطا فرمائے اور امت مسلمہ کا ہویا ہوا وقار بحال فرمائے ہماری عظمت رفتہ ہم کو واپس فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين